ہلو وینس سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس پنچ کیک کی ریسپی اس کیک کو بنانے کے لیے ہمیں کسی بیٹر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ایک بلینڈر چاہیے پاس انگریڈین ہمارا ہے دودھ جو کہ میں نے آف کپ لیا ہے یہاں پہ آف کپ ڈالوں گی دودھ ڈیڈی کا نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ کھلا دودھ نہیں ہونا چاہیے پیکٹ والا دودھ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ چینی شامل کریں گے چینی مکس کرنے کے بعد ہم اسے ایک سے ڈیر منٹ کے لیے بلینڈ کریں گے تاکہ چینی کا دانہ نہ رہے اور چینی اچھے سے اس میں بلینڈ ہو جائے بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ سپنچ کیک بنانے کی اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے پر آئیسنگ بھی کریں تو یہ سپنچ کیک ایسا ہے کہ اس پر آپ آئیسنگ بھی کر سکتے ہیں دودھ اور چینی بلینڈ ہونے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو انڈے انڈے میں پہلے الگ الگ پیالی میں نکال کے چیک کر رہی ہوں کہ خراب تو نہیں ہے اگر آپ بڑا کیک بنانا چاہتے ہیں تو دو انڈوں کی جگہ تین انڈے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے وانیلا ایسنس وانیلا ایسنس بہت ضروری ہے اس کیک کے لیے یہ کیک کو پھولانے میں تو کوئی مدد نہیں کرتا پر اس سے کیک میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے جو کہ بہت ضروری ہے اور یہ آسانی سے گروسی شاپ سے مل جاتا ہے وانیلا ایسنس کا 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں شامل کریں گے اور انڈے کو وانیلا ایسنس کو بلینڈ کریں گے کیک میں جو انڈے کی سمیل آتی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے وانیلا ایسنس دونوں چیزیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 فورٹ کپ کوکنگ وائل آپ لوگ کوکنگ وائل کی جگہ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں پر اچھا کیک جو ہے کوکنگ وائل سے ہی بنتا ہے کوئی بھی کوکنگ وائل آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہو مزید اسے ایک مینڈ کے لیے ہم بلینڈ کریں گے بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس سے کسی ڈش میں نکال لیں گے سارا مکسٹر اب ہم یہاں پر ڈگڑ کپ میدہ اس میں شامل کریں گے پورا ایک ساتھ شامل نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے اور ہلکے ہلکے مکس کریں گے اب کسی بھی طرح اس کو مکس کر سکتے ہیں میدہ میں نے پہلے سے چھان کے رکھا ہوا تھا کیک بناتے ہیں بس اس بات کا آپ لوگ خیال رکھئے گا کہ جتنی بھی آپ چیزیں ڈالیں وہ صرف ایک ہی میجرنگ چیز سے ڈالیں کیونکہ ہم یہاں کوئی میجرنگ کپ یوز نہیں کر رہے ہیں جیسے یہاں میں نے ایک ہی کپ لیا تھا اسی سے سب میں نے چیزیں ڈالیں ہیں اب ہم اس میں تقریباً دھائی ٹیبل سپون کے قریب بیکنگ پورٹر ڈالیں گے اور جو بچا ہوا میدہ ہوگا وہ بھی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ دو انڈوں کی جگہ تین انڈے لے رہے ہیں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کونٹیٹی آپ بڑھا لیں اسی طرح میدہ جہاں میں نے دیر کپ لیا ہے وہ آپ دو کپ کر سکتے ہیں ان سب کو مکس کرنے کے بعد ہمیں بٹر پیپر چاہیے ہوگا جیسے کہ میں بٹر پیپر نہیں ہے پر میں نے یہ کیا ہے ایک اے فور سائز کا پیپر لے لیا اور اس پہ میں اوائل سپریٹ کر دوں گی دونوں طرف اس کو سائی سے اوائل لگا دوں گی اگر آپ لوگ کے پاس بھی بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اور کوئی بھی بٹیلی لے لیں آپ گھر کی جس میں بٹر پیپر رکھنا ہوں بس اس سائز کا آپ کٹ لیں اور پورے پیپر پہ آگے پیچھے آپ اس طرح اوائلنگ کر دیں آپ کا بٹر پیپر ریڈی ہو جائے گا کوئی پتیلی یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ کو کیک بنانا ہو بٹر پیپر تیار کرنے کے بعد سارا مکسٹر پتیلی میں کنورٹ کر دیں جو آپ پرپیر کیا تھا مکسٹر ڈالنے کے بعد اسے ایک سے دو بار ٹیپ کر لیں گے ایک بڑا پتیلہ لے لیں گے اور اس میں ایک ڈھککن لے کے اس طرح پتیلے کے اندر اُلٹا کر کے رکھ دیں گے اور پھر ڈھککن کے اوپر مکسٹر والی پتیلی کو اس طرح رکھ دیں گے پھر پتیلے کو کسی بھی کپڑے سے کور کر کے اس پر کوئی بھاری چیز رکھ دیں گے تاکہ اسٹریم بن جائے پتیلے کو پہلے سے پری ہیٹ نہیں کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو بنانا ہے اور کیک آپ کا 30 سے 40 منٹ تک بیک ہوگا 30 منٹ بعد کیک کو ایک اسٹرک کی مدد سے اس طرح چیک کریں گے اگر اسٹرک میں نہیں چپک رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیک تیار ہو چکا ہے بٹر نائف سے جو ہے اس کے سائٹس پہ ہم اس طرح نائف کو پھیر دیں گے کہ کیک پتیلی سے الگ ہو جائے اب پتیلی کو ہم کسی بھی ٹوے میں یا پلیٹ میں اُلٹا کر لیں گے تاکہ کیک آرام سے نکل آئے اور دیکھیں کیک بہت آرام سے نکل آیا ہے بلکل بھی نہیں چپکا پتیلی سے اب بھی اس کا پیپر ہم ریموف کر دیں گے میں کبھی بھی بٹر پیپر یوز نہیں کرتی ہوں ہمیشہ اسی طرح سے بٹر پیپر بناتی ہوں اور بہت اچھا بن جاتا ہے کیک بلکل بھی چپکتا نہیں ہے بٹر پیپر ریموف کرنے کے بعد کیک کو سیدھا کر لیں گے اب ہم کیک کی کٹنگ کر لیں گے کیک اتنا صوف بنا ہے کہ اس کی کٹنگ آرام سے ہو رہی ہے میجرمنٹ سب چیزوں کی صحیح رکھیں گے ایک ہی چیز سے رکھیں گے تو کیک آپ کا بلکل صوف بنے گا یہ ریسیپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ